پرینٹس پبجی بہن ہونے کے بعد دنیا میں سیسے زیادہ کینے جانے والا گیم تھا فری فائر فری فائر لوگوں کو کھائی پہ زیادہ پسند آیا اور ان میں سے کچھ کرکٹر دیسے بھی ہیں جو لوگوں کو کھائی پہ زیادہ پسند کیے گئے تھے لیکن کہ آپ کو پتہ ہیں کہ جو فری فائر میں کے ریٹروں تھے وہ ریلہ میں بھی موجود ہیں اور آپ کو نہیں پتا تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا اگر ہاں آپ کو ویڈیو چاہے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چند لوگوں کو سبسائب کیا یہ بنا بلکل مت چھانا نمبر ون کلا کلا فری فائر میں ایک کریکٹر ہے جو ریل لائب سے انسپائر ہو کر بنایا گیا تھا ریل لائب میں یہ کریکٹر ایک تھائی ایکٹر اور ایک کنکو ماسٹر ٹونی جھا کے انسپائر ہو کر بنایا گیا تھا یہ ان کی ایک دو جر بارہ میں ایک موی آئی تھی جن میں انہوں نے یہ رول کھاپی چی طرح سے نبایا اور یہ کھاپی جزا فیمس ہو گئے کلا بھی یہ کریکٹر بھی انسپائر ہو کر بنایا گیا تھا اور یہ بھی لگاتار کلا کی طرح ہاتھوں میں بینڈے جو اور ایک چھوٹی پینٹ پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نمبر 2 میکزیم میکزیم فری فائر میں کھاپی لوگوں دوارہ پسند کیا جانے والا کریکٹر نے لوگ اسے لے کر کھاپی جو لکھی لکھیلنا پسند کرتے ہیں جو لوگ مارمیل کونگس کے فین ہیں وہ میکزیم کو دے دے پچھار گئے ہوں گے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ پیٹر میکزیم ہوئے ہیں لوگ اسے کیسلور نام سے بھی جانتے ہیں پیٹر میکزیم ایکس مین موی سریعت میں بھی دکھائی دیتے ہیں اسی کے چلتے ہیں اس کے ریلائف انسپائر ہو کر یہ میکزیم کریکٹر بنایا گیا تھا پیٹر میکزیم کو پلیٹ اینم ایر اور اس کے ماتے پر سنگلاس ہوتے ہیں اسی طرح ریلائف میں بھی پیٹر کے میکزیم کو ماتے میں سنگلاس ہوتے ہیں ایکس مین موی میں پیٹر کو کھائپے چیترے کے سے پاسٹ ورک کرتے ہیں اور یہ کیریکٹر میں بھی کھائپے چیترے کے سے پاسٹ ورک کرتا ہے نمبر تھری پرینر رفائر یہ دیکھنے میں ایک اینگری مین نظر آتا ہے جو لگتے ہیں کہ کھائپے جالا گھرسے میں ہے اور کھائپے جالا پھرتیلا بھی ہے اسی کے چلتے ہیں اس کو فریفائر گیم میں جس کے ایک کاشیت بات نہیں جب آپ کائر کرتے ہیں تو یہ میرے میں کچھ سیکنڈ کے لیے دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچائیں کہ ریلائف میں رفائل جیسا کوئی کریکٹر بھی ہو سکتا ہے آپ جرائے سیکٹر کو دیکھیں جس کا نام ہے ڈیوک ہے ایف لینڈ آپ نے سیکٹر کو ہٹ مین موی میں جرور دیتا ہوگا یہ بلکل سیم ٹو سیم دونوں کریکٹر بلے کوٹ پہنتے ہیں اور دونوں کی سر پر بھال نہیں ہوتے ہیں نمبر فور فریق کافیلا کافیلا آپ کو فریفائر گیم میں جرور دیکھا ہوگا آپ سارے لڑکیاں ایشے لے کر کائپی اچھی طرح سے کھیلنا پرسند کرتی ہیں کافیلا درشل ایک تائی سوانگ پنگ کلر نام سے لے گئے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں لڑکیاں بلکل سیم ٹو سیم فریفائر کریکٹر کافیلا کی طرح نظر آتی ہیں اگر آپ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو آپ کو ان میں اتن زیادہ سیمیرٹی نظر آئے گی یا آپ بلکل یقین نہیں کریں گے کافیلا کریکٹر کی وائس اس گانے کے سنگر نے دیتی نمبر فائف پر ہیں اولفرا اولفرا سید آپ لوگوں میں سے خیب سارے لڑکوں کا فیوریٹ کریکٹر ہوگا کیونکہ اس کا لک باقی سبھی کریکٹروں سے بلکل یونک لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کریکٹر جس انسان سے انسپائرو کے لیا گیا تھا اس کا نام لیپ ہے اور اس کی عمر اب شرپ 19 سال ہے جتنی کم عمر میں سکسیس پانا اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ فری فائٹ جیسے بڑے گیم میں ان کے کریکٹر کو استان دیا گیا اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو بلکل کتنی سیمیلٹی نظر آتی ہیں اگر آپ لیپ کی فوٹو ریئر لائف دانیز جین سے ملائے تو ان دونوں میں کتنی سیمیلٹی نظر آتی ہیں دینا اور ہمیں کمیلٹ میں جرور بتانا کہ آپ کا پیورٹ کریکٹر کون سا ہے اور ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو ہماری چینل کو سرسائب جرور کر دینا تینکس پور وچنگ اینڈ سی یوں لیٹر